بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیاسی صورتحال لما با لما اپنا رخ بدر رہی ہے تحریک انصاف کے وقت کی موجودگی میں آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ملاقات کریں اور لازمی ملاقات کریں اور جس کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کے ساتھ سید نوید کمر مرتضی بہاب بھی ان کے ہمراہ ہیں اور بلاول بھٹو سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فضل رحمان سے پی ٹی آئی اور دیگر اپریشیزن کے رہنما ملاقات کر رہے ہیں پہلے سے ہیں اب صورتحال کیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عباسی صاحب کیا ابھی تحریک انصاف کا وفد دعا پر موجود ہے اور پھر ان کی موجودگی میں بلاول بھٹو اپنے وفد کے ساتھ پہنچے ہیں صورتحال کیا ہے صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ پی ٹی آئی کا جو وقت تھا ملاقات کر کے ختم ہی کرنے والا تھا تو بلاول بھٹو زرداری پہنچے اور انہیں پھر ملاقات ختم کی اور باہر آئے اور تب جا کے بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات شروع کی تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے وقت کے حملہ ملاقات ختم کی رائشقہ پر پہنچے تھے وقت میں ان کے حملہ نوید کمر مرتضی وعب جو ہے وہ شامل تھے بیسیکلی چھبیسویں ترمیر کے حوالے سے ملاقات ختم کو حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں منا رہے ہیں دونوں چاہ رہے ہیں کہ ملاقات ختم کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بندے اٹھائی جا رہے ہیں ان کو تشریف کیا جا رہا ہے ان کے تحفظات تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ رہا تو وہ آگے نہیں چلیں گے پھر زادگیرزی آدم شباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری وہاں پر آئے اور انہیں مولانا فضل عمان کو حرام کرنے کی کوشش کی لیکن مولانا فضل عمان جو ہے وہ تب تب گرف نہیں پیلے کی اب بھی جو ہیں ایک دفعہ پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہاں پر پہنچے اور مولانا فضل عمان کو ان کا ساتھ دینی کی دیکھیں ہونا تو عباس صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مفتی عبدالشکور جو ہیں وہ پہنچ جاتے گھر پہنچ جاتے ہیں کہیں پہنچ جاتے اگر کوئی مضبوط کارروائی کر نہیں ہے مطلب انہوں نے کچھ آگے بعد بڑھانی آگے تو کیا ان کے بارے میں کوئی ریپورٹ ہے آپ کے پاس یا بلاول بھٹو زرداری بس پہنچ گئے ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں اور دوسری طرف جیو آئی سے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو مقبض شکور ہیں یا ایک حصاب ہیں ان سے رابطہ مارا ہے رابطہ ہو پا رہا ہے تو ان طرح سے یہ بھی موقف ایک سامنے آیا تھا تو ابھی بلاول بھٹو زرداری ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سبیسمی آئینی ترمیم پر جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں اس کے پہلے آپ کے علمی تھا کہ حکومت اور جو پینونلی کو اپیورس پارٹی تھی وہ آئینی دالت کے جو ان کا مطالبہ تھا وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے آئینی بینچ پر وہ مولانا قرآن نے جو موقف تیار کیا تھا ان کی حمایت کی تھی کہ اچانک سے ایک دفعہ پھر جو ہے دونوں کے درمیان درار پیدا ہوئی اور ابھی تک جو ہے وہ اس درار کو جو ہے وہ ختم کرنے کوشش کی جاری ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح فامت تمرکین سے جو ہے وہ سبیسمی آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ آہ کہہ رہی ہے کہ یا نہیں جو سبیسمی آئینی ترمیم ہے یہ صرف اپوزیشن کو رگڑا دینے کے لیے جو ہے لائی جا رہی ہے ادھر ویس اس کا جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ اس کا جو ہے ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا مولانا فضل عمان جو ہیں وہ اس طرح کی رول ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خمد ان کو رام کرنا پا رہی ہے یا نہیں کوشش تو لگی ہوئی ہے اچھا اب آسدہ اب آسدہ اب پوزیشن ایسی تھی کہ چند لبے پہلے بلاول بھٹو کے آنے سے پہلے ملاقات ہو رہی تھی پی ٹی آئی رہنماؤں کے وفد کی ٹھیک ہے مولانا فضل عمان اسی دوران بلاول کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں فوری ملنا ٹھیک ہے انہوں نے درخواست کیا انہوں نے کہا ہے وقفہ لینے پلیز تو یہ ابھی پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ ملاقات میں وقفہ ہے دوبارہ سے وہ لوگ آئیں گے یا اور اس ملاقات جو اس سے پہلے ہوئی ہے اس میں کوئی بات چیت ہوئی ان کے درمیان کوئی آپ کو پی ٹی آئی کے ذرائع نے کچھ انفارم کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی پہلے ہی پہنچے تھے جس دن دوران بلال بٹو زداری کا پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہنچے تھے وفد میں آپ کے علمے تھا کہ جو پوزشن جماعتیں آہ قومی سمیلی میں یا سینٹ میں وہ موجود تھی ان سے ملاقات میں جس میں پی ٹی آئی شامل تھی دیگر جو ہیں وہ جماعتیں شامل تھی تو اس دوران بلال بٹو زداری نے ایک جنسی نے کال کی اور کہا کہ وہ آپ سے لازمی ملنا چاہتے ہیں تو اس دوران انہوں نے وقفہ لیا ابھی یہ وفد جو تھا جیسے کہ میں ابتدائیے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہیں اب قومی سمیلی سنٹ کا اجلاس بھی چھے بجے ہے گیم کے مولانا فضر امان کے ہاتھ میں آئے اس وقت کیونکہ حکومت کو نمبر پورے کرنے کے لیے ابھی کافی جو ہے لوگ چاہیے کافی زیادہ نہیں کچھ لوگ چاہیے وہ ابھی ان کو پورے کرنے دوسری جانبی الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کر پاتا یا کر دیتا کہ میں سپرین کورٹ کی میں آج ایک واضح انسٹرکشن آئی ہے اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ قطورت میں اپنے انسٹرکشن ڈی تھی تو الیکشن کمیشن پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں پسا ہوئے کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پایا اگر وہ آج کو کر لیتا تو پھر جو ہے سیچیشن کچھ پورٹ کی لیکن ابھی بھی مولانا فضر امان جو ہے وہ ویلیڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس آہ پھر بات انہی کے اوپر آگئی کیونکہ سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دی اسے کہا کہ نہیں جی ہمارے فیصلے پہ عمل درامت کرنے کے پابندہ ہے ماضی کے فیصلے پہ اب یہ اگلا جو ہے ترمیم وہ افیکٹڈ نہیں ہو سکتی تو ہمارا فیصلہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا یہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے احکامات بھیجوا بھی دی ہیں تو جو گیم تھوڑی سی ہٹ رہی تھی مولانا فضل امان سے کہ اگر ادھر سے آ جاتا ہے تو حکومت کو ادھر سے اس دیگے والے سکھاتا تو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اوٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے کس قدر وہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کس نویت کا فیصل لے پاتا ہے تو ابھی تک ہوں گے وہ الیکشن کمیشن میں فیصلہ نہیں لے پا ہے مولانا فضل امان جو ہے وہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچوں گنیاں گیاں سار قرائی میں دونوں جو پارٹی ہیں اپوزوشن اور حکومت ہو وہ کش کر دی ہے کہ مولانا کو اپنے ساتھ ملا کے ایک قطعہ سیاست کے دولائیں بلکل آپ نے سیورڈ استعمال کیا تو ابھی جو ہے تمام طرح نظریں مولانا فضل امان پر جو ہے وہ لگی نہیں ہے اور وہ ابھی تک حکومت جو ہے ان کو قائل کرنے کی جو کوشش تھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی دیکھتے ہیں ملاؤل گھٹو جرداری کی یہ ملاقات کس قدر اپنے اندر جو ہے امپیکٹ رکھتی ہے کہ کیا وہ مولانا فضل امان کی بات چلیں اگر تو اگر تو دیکھیں آباز صاحب اگر تو اس ملاقات کے بعد دونوں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکومت کو بھی امید لگی ہے اور بلاول جو ہے تھوڑا بہت ان کو منانے میں کامیاب ہیں مولانا نے کچھ ان کو پھر دوبارہ کچھ سمجھے کہ انکار بھی نہیں کیا اور اقرار بھی نہیں کہ کچھ ایسی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے یہاں پھر یہ کہ اگر خاموشی سے بلاول چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات کچھ سرد مہوری کا شکار ہے یہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہر کے اب جو صورت اہل اس ملاقات کے اختتام پر ہی واضح ہوگی کہ معاملات ہے کیا